موسیقی موسیقی دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے بس ایک بار میرا کا مان لیجیے بس ایک بار میرا کا مان لیجیے ہم اپنا براو جاؤ ہم تمہاری باتوں میں نہیں آنے والے تمہاری وجہ سے ہمارے سکے بیٹے نے ہمیں اببو مامو کہہ دیا بدقسمت اببو ہے جس کو بیٹا مامو بھی ساتھ کہہ رہا ہے اور صرف اس کی ایک دفعہ بات مانی اور زلیل ہو کے رہ گے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سردھڑ کی بازی لگا دے تو لان تیا چکڑ چولٹی بازیں لاؤن 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 ساں اور گندے نالے دے پچھنا لاؤن لاؤن گیا تو لوگ کانوں کہا تھا میں سویمینگ کرن رہا کہانی کلم کار کو انگلی سے پکڑ کر اپنے کرداروں تک لے ہی جاتی ہے لیکن کاشف میار میں نے جب بھی بادامی باغ جانا چاہا کہانی مجھے انگلی سے پکڑ کر ٹیکسالی لے گئی وہ کہانی نہیں سی تری سکی نانی ہے گی ایسے بھی منٹو بھائی ترہا نانکے بہت دل لگتا ہے گا بھائی کی اگر وہ میرے نانکے ہیں تو آپ میرے مامو ہیں بھائی اپنے خاندان میں ہمیں مت شامل کرو ہم قدوس اپنے قدوس منفری دو زربتین ہے دیکھئے ہمیں اپنا مامو بنا رہا ہے شکر ہے ایک وچھڑے خاندان میرے کوٹھے سے کٹھا ہو گیا ہے ورنہ تیرے کوٹھے سے ہمیشہ خاندان ٹوٹے ہی لے مجھے ایک بات بتائیے مہترمہ جہاں آپ رہتی ہیں اسے کوٹھا کیوں کہا جاتا ہے یہ لوگوں نے گندی زبان سے اس کو کوٹھا کہنا شروع کر دیا وہاں پہ آداب سکھایا جاتا تھا بڑے بڑے نواب اپنے بچوں کو بھیج دیتے کہ ان کو سلام کرنا سکھائیں لیکن غلط لوگوں نے ہمارے پیار کو بھی جھوٹا کر دیا یہ تو پاگل ہے یہ جو رائٹر ہے کہتا ہے خاندان ٹوٹے ہیں حالانکہ اس کے کوٹھے پہ خاندان کم لوگوں نے لاکھ زیادہ ٹوٹے ہیں جلے جی خواتین اوزاد بکت ہوا ہے آج کے سوپر ڈوپر میمانوں سے ہمارے تعرف کا ہمارے جو پہلے سوپر ڈوپر میمان ہیں بہت ورسٹائل آکٹر ہیں جہاں بھی کام کیا فلم میں کیا کیلی وزن میں کیا لا زوال کردار کیے آپ کی بہت سی تعلیوں میں ڈی وان این اولی شامل خوائر اور ان کے ساتھ جو دوسری خوب برو حسینہ جو ان کے ساتھ بلکل بڑا جمان ہیں موڈل بھی ہیں ایکٹریس بھی ہیں اور اگر یہ دونوں کوئی ہو اور وہ سوشل میڈیا انفلینزر نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا تو لاکھوں کی تعداد میں ان کے فولورز ہیں آپ کی بہت سی تعلیوں میں تھی وان این اولی مہام مرزا خان صاحب ان مہام ویلکم ٹو تنزو مزا خان صاحب آپ کی دو فلمیں آنے والی تھی آر پار اور کلفی سر کہاں تک پہنچی کلفی تھوڑ گئی اور آر پار ہو گئی کلفی ابھی جم رہی ہے اوکے تھوڑا سا سردی آپ کے اسلامباد بس بہت زیادہ سردی پڑھ رہی پھر بھی نہیں جم رہی بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا اور آر پار اس ریڈی میں نے پرومو دیکھا ابھی آر پار کا ماشاءاللہ بہت سی زبدست کام کیا شامل نے تو خیر ہمیشہ کام کیا اور مومیرانہ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں تو کیا توقعات ہیں سر ان فلموں سے آپ کے اصل میں یہ والی جو آر پار ہے یہ ویب کے لیے اس لیے کہ بہت سا اب جو ہمارا ویڈ شپ ہے وہ ویب پہ چلے گیا بلکل یہ نیٹ فلکس کے لیے ہے اچھا یہ نیٹ فلکس پہ جا رہی ہے اور دوسری ہماری سنما کے لیے ہے اچھا مل مجھے بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے میں بہت اداس ہوں جب سے آپ کو دیکھا ہے دل کی دھرکن تیز آنکھوں کی نیند چلی گئی ہے آپ ہماری دل میں اس میں اس کا کوئی قصور نہیں محترمہ اپلا بلڈ پریشر چیک کر رہا کسلا سال جو ہے وہ فلموں کے اعتبار سے تو بہت اچھا رہا بہت اچھا رہا دلیجنڈ آف پولا جج جیسی فلمیں اور بے پناہ فلمیں ریلیس ہوئی تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آپ کی فلم چوہے اسی تسلسل میں ریلیس ہوتی کچھ فائدہ ہوتا بہت سے پروڈیوسرز اس طرح کرتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ایک فلم لگ رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جب بڑی فلم ایک لگ رہی ہو اور اس کا ہمیں بہت انتظار بھی تھا بہت عرصے سے بن رہی تھی تو اس کو ایک کھلا میدان ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنا ریونیو جینریٹ کرے اس کے ساتھ اگر تین چار لگا لیں گی تو ہم اپنی ہی فلموں کو ڈسٹرپ کرنا چاہیے 2003 میں آپ نے اپنے فلم کا ڈیبیو کیا تھا اس وقت فلم انڈسٹری جو ہے ہماری تقریباً بند ہو رہی تھی تو کیا آپ اس فلم انڈسٹری کو تعلیم لگانے آئے تھے میں نے سوچا اس لئے کہ زن کو تھوڑا سا وہ پوٹی مار کے اس کا لیکن یہ ہے کہ ہم نے جب سٹارٹ نور صاحب کے ساتھ میرا سٹارٹ تھا دونوں فلمیں جو کیوں ان کے ساتھ دونوں اچھی گئیں لیکن اس وقت ڈاؤن فال چل رہا تھا اور غلط ٹائم تھا شامل کا یہ کرت جاتا ہے کہ اس نازک دور میں بھی بہت قولیٹی والا کام کیا اور آج بھی وہ فلمیں جو ہیں پاکستان کی چند اچھی فلموں میں سے ہیں اس پہ بہت سی تاریخ ہونی چاہیے شامل کے لئے گئے اور بھائی جان چھوٹے آدمی نہیں ہے سائیما جی کے ساتھ ڈیبیو کیا تھا اور وہ سائیما جی ہیرائیم تھی اور شامل میہ جو ہے وہ کیسا لگا جب نور صاحب نے یہ کہا کہ شامل تم سائیما کے ہیرو ہو بہت اچھا ابھی تک دل پہ کیا گزری دل تو بہت خوش ہوا سائیما جی بہت بڑی ایکٹرس ہے کوئی شکت نہیں ہے اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ جس جو ڈراما ہم نے اکٹھے کیا تھا اس میں وہ سائیما جی کا پہلا ٹیلیوزن کا ڈراما تھا میں نے انہیں یہ کہا رہا ہے میں نے آپ کے ساتھ پہلی فلم کی آپ ہمارے ساتھ پہلا ڈراما کریں لیکن جب وہ اس ڈرامے کا پہلا سین کرنے آئیں تو وہ آپ کے ساتھ نہیں وہ میرے ساتھ نہیں دیکھو کہ ایسی بات ہے کہ کتنا پیارا نام ہے کیا وزن پیارا ہے امراو جان شامل خان ہو امراو ویسے نام ہی وزن سے آ رہا ہے ورنہ جدو تو دنیا تے پنجی پاؤنڈ دی سی میں یہاں امراو جان کے حسن پہ افسانے لکھنے آیا تھا لیکن اگر میں ان کے حسن پہ افسانے لکھو تو یہ میرے کلم کی توہید ہوگی اگر انہوں تو لکھیں گا نا خوبصورت کہ کلم نامی نائنسا پی ہے کہ حسن نامی بہت ہی نائنسا پی ہے اگر ہم اتنے ہی برے ہیں نواب صاحب تو آپ ہمیں چھوڑ کیوں نہیں جاتے میرے کاردے بار تینجے پہاں ہونا جو میں لیلا مریا ہوتا ہے اچھا مام ماشاءاللہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے آپ کی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی حائد ہے یہ تھوڑا سا ہاتھ اونچا کر کے اس ڈالر کو تو تھوڑا سا نیچا لکھے آئیے یہ کمبخت اوپر جا رہا ہے آپ ہی اس کو نیچے لے کے آسکتی ہیں اس ہاگدار کی تو اکنی ہمت ہے نہیں یہ اس کا کوئی ایج ہے موڈلنگ میں ایڈوانٹیج ہے یا ڈیس ایڈوانٹیج ہے ایڈوانٹیج ہے اور آج کل تو ہائیڈ اتنی میٹر کرتی بھی نہیں ہے اچھا بھی ویری آنسٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سائی شوڑی شوڑی لڑکیاں فیس ٹرانگ ہونا چاہیے ہائیڈ اتنی میٹر نہیں کرتی آج پہاں آپ تو ایکسپریشنز دیتی ہوں گی تو زمانہ ٹھہر جاتا ہوگا لیکن جب یہ ایکسپریشنز دیتی ہیں تو دوڑے لگ جاتی موڈلنگ کیسے چل رہی ہے اس وقت برائیڈل کا جو سیزن ہے وہ تو بہت اروج پہ ہے تو کیا ایکٹریوٹیز ہیں آج کل آپ کی یہ ہی فیشن شورٹ، چل شورٹ ابھی ریسنٹل ہم نے بیسی ٹو کیا ہے ماشاء اللہ آپ لوگ اتنی اپنے کریئر میں اتنی دفع دولن بنتی ہیں برائیڈ بنتی ہیں تو جب آپ لوگ اریجنل میں بنیں گی نہیں وہ چارم ختم ہو گیا ختم ہو گیا؟ ہر اینگل کی برائیڈ بن چکی ہوں تو وہ چارم ختم ہو گیا کہ میں اگر ولیمی کی برائیڈ بنوں گی بریک کس نے دیا آپ کو خاور ریاز خاور ریاز اپنے کام کے ایک جادوگر آدمی نہ جانے کتنے لوگوں کا کریئر بنایا کیسے ملاقات ہو بھی خاور بھائی سے انہوں نے مجھے فروچ کیا تھا انسٹرگرام پر اوکے میں نے ان کا نام ہی سنا تھا پہلے مجھے ان سے بہت در لگتا تھا ایک اس میں نے سن رکھا تھا کہ وہ بال کاٹ دیتے ہیں میں نے ان کو بتایا بھی اس وجہ سے آپ کے پاس تین مہینے لیٹ آئی آپ کی کال کے بعد اوکے اوکے مہم ابھی آپ جب بھی کسی برائیڈل شو میں جاؤ تو آپ جانوالا میک اپ کرنا میری پینٹ میں تیرے پیری پہیں گا میں تیری ٹھوٹی نواتھ لانا گھوٹیا نوے دی گالنا مانے بات سنے آپ کوشش بھی کریں ان کی ٹھوٹی بہت اوپر ہے آپ کی رینج میں نہیں آپ کی مہم مطلب ان برائیڈل کاٹتے ہیں شاہ نوازدانی زیادہ ہے شاہ نوازدانی کیا بیشت ہے ان کے آگے بھائی اس کا میک اپ ارفان ارفان سے مقابلہ ہے ان کا یہ بھی صحیح ہے لیکن اس کے کہنے پر میک اپ مت کروانا میں کہوان چکہ کیونکہ اس کا میک اپ جو ہے کوئی آرٹس میک اپ آرٹس نہیں کرتا مٹھو رنگ ساز کرتا نہیں نواب صاحب بات مٹھو رنگ ساز سے آگے نکل چکی ہے اب یہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے کے پاس جاتے ہیں پاہ جان جیتے یہ میکپ کران دی ہے گی نا تو اسی اندر جاؤ چار پنچ کڑیاں ہیں جا ہی لگیاں انہیں لگیاں لگیاں کڑی نہیں تیار ہو رہی کوئی کرس ہی بالے شوند ہے مہم آپ کو لگتا ہے کہ یہ موڈل بل سکتی ہے مجھ کہہ رہی ہو جھوٹ نہیں بولنا کوئی ایسی بات نہیں اسپریشن دیکھ کے سمجھ جاؤ یہ بتاؤ ہاں پلیز اس سے پہلے کے مہم گے پاہوٹ کریں چھوڑا پھر پتہ چلیں ہاں نہیں اس سے پہلے کے مہم کیا؟ آج 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 پاہوٹ کرنا ہے نہیں ٹوٹی نہیں لگوا نہیں آج ہم ایک بریک میں اس حسن کو سما نہیں سکتے اس لئے بریک لینا بہت ضروری ہے کیونکہ حسن جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے ہاں اور غور سے دیکھ رہا ہے اور غور سے دیکھ رہا ہے غور سے دیکھ رہا ہے اور یہ بہت رہا ہے کہ چادر کے دے کلو لے کے پائی ہے اور یقین کیجئے یہ خسن میں اکثر جب لو اینگل سے دیکھتا ہوں تو خوف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس میں لیتا ہے ایک چھوٹا سا بریک کہی ماں چاہئے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تانزو مازا بیتا ناظرین لیلپور سے چودہ غز لٹھا مگوایا ہوا ہے ادھر آپ نے فوت ہونا ہے ادھر ہم نے آپ کو گفٹ کر دینا ہے نواب صاحب قربان جاؤں آپ کی پلاننگ پہ میں فسانے تراش رکھتا ہوں آپ انوان ڈھونڈ کر لائیں چائے کا میں جھگاڑ کر لوں گا آپ بس نان ڈھونڈ کر لائیں یہ جو آپ نے کہا ہے چائے کا میں جھگاڑ کر لوں گا آپ بس نان ڈھونڈ کر لائیں ایک کما سکم 200 ڈھونڈ ہونا چاہیے اس کے لئے تب ہی چاہے اور نان آئے گا بھائی امراو کیا بات ہے 100 ڈھونڈ ملے گا تیرے افسانے میں نو مہنگیں نہیں پہندے جا رہے ہیں جدو دل کردہ ہے فورن افسانہ سنا کے تا میرے کلو پہے مگ لائنا ہے تینو شرم نہیں ہو دی امراو چاہ نکلو پہے مگ رہے ہیں کاشیف آپ کو تو پتا کہ میرے حلات آج کل کیسے جا رہے ہیں جی جی مجھے بتا ہے نواب تینواری میرے کلو کاراستے خرچہ لائک گیا ہے اچھا ہاں نہ ایدھے بچے پڑھنڈے ہیں نہ ایدھے میرے کلو پڑھنڈے ہیں یاد آپ کے اببہ ماشاءاللہ بیرو کریک تھے سارے بہن بھائی ہم جانتے ہیں بہت عالی تعلیم یافتہ عالی عوضوں پہ پائز ہیں یہ آپ کیوں خراب ہو گئے میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ رسک لکھا ہوتا ہے میں نے بھی ویسے جاپ کی تین جگہ لیکن لیکن میں شو بیز میں آ گیا ایک خاتون تل میں آ رہی ہیں انہوں نے آپ سے سوال کرنا ہے اور مجھے تین چار دفعہ اشارہ کر چکی ہے تو میں ان کا اشارہ مان لیتا ہوں ان کو موقع دیتا ہوں آپ سے سوال کر لیتا ہوں جی نمرا کر لیجی شکریہ مجھے بھی ایک چھوٹے سوال آئے ہوئے میں نے کہا کر لوں اگر آپ اجازت کرتا مجھے شامل سے پوشنا تھا آپ انڈیا گئے تھے ایک دفعہ فیشن شو کے لیے تب تو پاکستان انڈیا کے حالات بھی بہت اچھے تھے تو ماں کوئی فلم کی آفر نہیں ہوئی تھی آپ کو نہیں میں اصل میں جو کام جیسے لیت سپوز اگر میں اس کام پہ آیا ہوں ابھی تو میں کوئی اور دوسرا کام نہیں پکڑوں گا اوکے یہ میری عادت شروع سے رہی ہے تو وہ ہم برائیڈل ایشا شوز کے لیے گئے تھے پہلی دفعہ پاکستان سے آپ کی ایک ہی شادی ہے اس طرح سے تو آپ کی بھی ایک ہی شادی ہے ابھی دو ہوں گی اللہ نہ کرے شامل بھی کچھ لگ رہا ہے آپ دونوں طرف برابر ہیں لگی ہوئی میرا خیال ہے تُسے انہا محبت کر کے جگرافق چینل بھی فلم کوئی بنانا ہے قدر نہیں کر رہے ان کی قدر کرے بھاجان آپ یہاں بہت لیے اور آپ قدر کر دیجئے آپ دو دن رہیں گے آپ کو لگ پتے جائیں گے ان کی قدر کی تو کیے مسالہ لگا کے بٹھائی رہے ہیں اچھا ابھی ایسا آسکال چل رہا ہے کاشا صاحب بھی اس بہت اگری کریں گے کہ انڈیا میں خان جو ہیں یہاں پہ ہمارے امائیو صاحب اپنا پروڈکشنوز بنا کے کام شام کر رہے ہیں آپ کا بھی ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ اپنا پروڈکشنوز بنا کے فلم شروع کی جائے میرے پلان ہیں لیکن ابھی نہیں ابھی رہے ہیں ابھی تھوڑا تھوڑا عرصہ اور اور جب تک آپ پلان کریں گے کیا بات ہے یہاں آپ اپنے پرکھوں کی حویلی بیچ کے شامل خان کو ہیرو لے کے مجھے ہیروان لے کے فلم بنائیں کونسی؟ اور فلم کا نام رکھیں The Legend of Umrao Jaan آپ Umrao Jaan ہیں یا Umrao Natani ہیں؟ یہ شاید آپ بھول نہیں ہیں کہ پرکھوں کی حویلی جربی رکھ کے ہم نے آپ کے گوڑوں کا کام کروا لیا اچھا مہم یہ بتائیے کہ آپ کے بھی آنا ہے پروپر نہیں آئی لیکن آنا چاہتی ہوں تو پروپر نہیں آئی میں ایکٹنگ پہ ایکٹنگ کے لیے بہت زیادہ پروڈیکٹ آپ نے سٹارٹ کیا پورا نہیں ہوا کس کا پروڈیکٹ تھا؟ شاہ بلال کا انہوں نے ہمارے ساتھ ناغن بنایا تھا ناغن میں ہی تھی آپ ناغن 2 میں تھی؟ ناغن 1 کی پیسے بھی رہتے ہیں اس لئے ناغن 2 یہ بڑا مسئلہ ہے یہ آپ نے دکھتی رگ کو باتشیئر دیا اچھا آپ کی خالہ بھی تھی ہم نے ریسرچ کیا اچھا تو یہ بتائیے انہوں نے آپ کو کوئی ایکٹنگ کے گوڑ سکھا ہے حالانکہ شیئر کی خالہ وہ بللی ہے اور بللی اپنے بھانجے کو سب کچھ سکھاتی ہے تو آپ کی خالہ نے آپ کو کچھ سکھایا؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایکٹنگ ہے ایسے چیز ہے جو سکھانے سے نہیں آتی یہ آپ کے اندر ہوتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر سے چیز نکلتی ہے مجھے بس اس کو ہی آپ کے اندر کیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے امائمہ مالی کا کریکٹر مجھے اتنا زیادہ پسند آیا کہ اس کے سارے ڈائلوگز مجھے سکتے ہیں تو اگر آپ چاہیں ضرور ضرور ہے اچھا مجھے چاہے مجھے سکتے ہیں اچھا ہی اچھا کہ کبھی بھی اس نے صولو نہیں لائنیں بولی تو دوسروں کے ساتھ بولی بے جتی کا مکاب ہے بے چیز دائلوگ ایسے بیت کے سنانے bounds خر لوگ کر لے جب وہ پرفارم کریں گے کوئی نہ اٹھے اپنی سیزنے پکڑے کی بیٹ جاؤں مجھدی کا مقام ہوا ہے ہاں صاحب دل کرے گا صوفا پکڑے کی بیٹ جاؤں کو اٹھے کیوں کہ انہیں چیدہ اٹھنا ہے وہ دی جیٹا کو ہونے ہی لیے اچھا میں اللہ چانہ اٹھے بھلا بھی لگا ہے کہاں جا رہی ہے ادھری ہا رہی ہے ادھری یہاں تالیا یہ وہ سین ہے جب فواد آتے ہیں ان سے معافی مانگنے اور ہمائی مانگ کہتی ہیں جی کیا کیا ہے تمہیں اوٹھ فواد مانگ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کام فواد ہی کر سکتا ہے ایکشن کیے کیتتا ہے تو او کچھ نہیں حالی تے بسم اللہ کیتی سی بسم اللہ پڑھ کے کی کیتتا ہے تو او کی نام سی تیرے پرادا مکھا او دہ شرط تو ایک ہی لیا ہونا ہے جی کرتا ہے تیرے پرزے پرزے کار دیا پڑھ تینوں چھڑن تے ایسلی مجبوراں کہ نوری دے دشمنوں نوری تو پہلا رب بینی چکدہ جا جا کے اپنے پندہ حشر ویغ تینوں پتہ لگے کہ نوری نے تیری بسم اللہ دا جواب کیے دیتا ہے ایک اور دو اور دی دو اور جب ان کیسکریننگ ہوتی ہے جب وہ آتی ہے اوکے 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 آپ کون کون ہے فواد ہے اور چھوٹا ہے جب وہ پک کی بات ہو رہی ہوتی ہے اوہ جب وہ قتل کرتی ہے قتل کرتی ہے جب اوکے خان ساپ یہاں پر رکھیں ہاتھ میں سارنگ وکی تے اسی اید پک دے خوشنوں ہنے پورا کر دینے سونا بھی رج کے کپا بھی رج کے تے خوڑا بھی رج کے جا گیر دے جس پند میں پہنچی یہاں پہ ہو اوہ تے دے نادہ بڑا دنکا سنے آئے میں تے سوچنے کی ہے تیرانی اب آگا ہتھی اپنے اندے سیرتے رکھ دے پاکتے میں اندے سیرتے رکھ دے آچا اچھا کیونکہ اندے چاہر خوبی ہے بس ایک نک سے کمنون دے موڈی آنٹیوں سیری نظر نہیں آنے جیڈا نتا دیاں پاگدہ پاد چک سکے آہا 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 میں کہتا ہوں بے فکر رہے ہیں اونا تا ہون لاؤنی ہے نا میں اوہ دے گوڑیاں تکرتا ہوننا تا ہون دے اوہ تون دی لاغا جانتی ہے میں نے اگردن دی خوشی ہوئے کاشب بھائی میں نے نے مولا جاتے نہیں ماننیا شامل بھائی نے اپنا چاچا بنا لیا جی یہ اتنی گردن اور کوئی ہے جیڑا نتاں دی پاگدہ امیدوار ہوئے نتاں دی اس پاگدہ ایک کوئی حکتار جیوے دا پت تر دارو داویر نوری نت ہاں پکری ہاں 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 اچھی پنجابی تو اس فلم دے بیچ کئیاں نہیں بولی ہاں ہاں مرنا چاننا کوئی اس پینڈے نو ہاں 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 ماہم کے لیے ایک کہانی میں لکھوں گا ہاں لیکن واقعی لا جواب پرفارمنس دی ہے اس پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک کہیں مت جائیے گا ہو سکتا ہے اور بھی پرفارمنس آپ کو دیکھنے کو ملیں ملتے ہیں بریک کے بعد آپ تکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں جب آپ کو چیز کو انجوئے کرتے ہیں تو پھر یہ ردم آتا ہے ہم نے ملتے ہیں ملتے ہیں ایک سوال چار اپشن ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے ان فلموں میں سے یہ ساری چاروں آپ ہی کی فلم ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس میں آپ کا کردار سب سے زیادہ جاندار تھا اپشن نمبر ون لڑکی پنچابن جس فلم کا ذکر ہو رہا ہے اپشن نمبر ٹو ہم ایک ہیں اپشن نمبر ٹری گلابوں اپشن نمبر پور شادی کی فلم شادی کی فلم بانتا بھی یہ ان میں سے کون سے ایسا فلمی کردار ہے جو آپ کی خواہش ہے کہ کاش یہ کردار آپ کرتے ہیں اپشن نمبر ون شیخو اپشن نمبر ٹو دیو داس اپشن نمبر ٹری باہو بلی اپشن نمبر پور کالو شاہ پوریا باہو بلی کیا مزہ آتا شامل یوں درخت اٹھاتا اپشن نمبر ٹرم 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 کارین اکپور اپشن نمبر ٹرم اپشن نمبر ٹرم اپشن نمبر ٹرم ندہ چودری چاروں چار اپشن نمبر ٹرم کان صاحب بات یہ ہے ہمیں پتہ ہے آپ کی طاقت پر ہمیں پتہ ہے لیکن ساڈھا شو ساڈھی مرضی پھر ہم اپنا لوکل پہ رہتے ہیں نیدہ چودری اچھا جی اب میں کچھ مشہور فلمی کرداروں کے نام لوں گا جو کہ بہت ہی مشہور فلمی کردار ہے آپ نے کام کرنا ہے شامل خان آپ نے کسی بھی سیاسی شخصیت کے ساتھ اس کو منسوب کرنا ہے کہ یہ کردار جو ہے آپ اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں چلے پہلا کردار ابھی جس فلم کا ذکر کیا مولا جٹ who is a مولا جٹ آپ کے مطابق سیاست میں زرداری صاحب good choice عاصر وری زرداری is a مولا جٹ چلے جی next گبر خان صاحب خان صاحب امران خان نیکس جی godfather نواز شریف نواز شریف godfather you still think that نواز شریف is a godfather yes 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 next gladiator شہباز شریف شہباز شریف is gladiator آپ کو کسی نے بتایا تو نہیں کہ اگلی حکومت ان کی ہے نہیں ابھی پیسے پتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے لیے اچھا سوچیں کون ہے وہ جو آپ کے ملک کے لیے اچھا سوچتا ہے میں تو اچھا سوچتا ہوں تالیو نجائے شامل کے لیے اے مولا جڈ کی فین مہم اب آپ کی باری ایک سوال چار اپشن کسی ایک کی سیلیکشن آپ نے کرنی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ ڈائیٹ پلان کر رہی ہوں ان میں سے کس چیز کو دیکھ کے آپ بات پرہیزی کا پیسلا کر لیں اپشن نمبر ون بریانی اپشن نمبر ٹو پیسا اپشن نمبر ٹری پاسٹا اپشن نمبر پور گول گبپے گول گبپے گول گبپے یہ موڈرن لڑکیں گول گبپوں پر کیوں اتنی آشک ہیں آپ کو تو پتا ہوگا اسے چکھٹا ہندہ نا آپ نے تو بہت سے لوگوں کو گول گبپ کھلائے لیں بلکہ ایک وقت میں تو آپ نے اپنی دکان کھولنے کی کوشش کی کہ میں کھول ہی لوں اتنے لوگوں کو گول گبپے کھلانے پڑتے ہیں لیکن نواب گول گبپے نہیں کھاندہ کیوں 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 بہت سے لوگوں کو کھٹا ہو جاندہ اور بیسی بھی کالا نمک اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے نا بھائی کو سیئے اللو اللو میں نے آپ کو نہیں کہا مادم آپ کالا نمک تو نہیں ہیں آپ تو براون نمک ہیں اس میں سکتہ دائم اس میں Eva normalmente بھی مانا کھٹا��를 مجھے مہاں آپ نمک ہونے PHYPION سلپ تو باتروم میں ہونا چاہتا ہے لیکن تانو ہوتے بھی ٹکنان دا فیدا نہیں باتروم چھوٹا ہونا تو اس طرح کبھی کھلو تے رہے آپ نے کتنی ریلیشٹک بات کی ہے واقعی صحیح بات ہے اگر یہ باتروم میں گرے تو پھر بھی ہماری نگاہ سے تو اوپر ہی ہوں گی بلکہ نگاہ سے کیا آپ نے مرا میرا سے اوپر ہوں گی چار لوگ ہیں چار آپ کے ساتھ ٹک ٹک کی ویڈیو بنانے کیلئے اوہ خواہش رکھیں فیصلہ آگیا ہے مہم کی عدالت میں کہ مہم کا فیصلہ کیا ہوگا تو وہ چار لوگ کون ہیں دل تھام کے بیٹھئے اوپشن نمبر ون آسف علی زردانی اوپشن نمبر ٹو شہباز شریف اوپشن نمبر ٹو چودری پرویس الہی اوپشن نمبر ٹو اوپشن نمبر ٹو امران خان کس کے ساتھ آپ ٹک ٹوک ویڈیو بنائیں گی امران خان امران خان جیتا ناظرین واو جی واہ ہم راہ تو نہیں سکتے ہم آپ کو شاعری میں اس کا جواب دینا چاہتے پتہ نہیں کیوں آ جاتا ہوں میں روز یہاں حالا کے محلے میں زنانے ہزاروں ہیں آہا کیا بات کافی دنوں سے آپ ہمارے لیے گجروں کے ہار نہیں لے کیا ہے میں جاتا ہوں گجرے لینے کے لیے جب میں گجرے والے کو کہتا ہوں کہ یہ گجرے ہم امراؤ کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو وہ مکر جاتا ہے کہ پھولوں پہ ابھی یہ حالات نہیں خانجہ ہمارے بہت سے فلم ایکٹرز وہ یہ گلا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک بڑے پرتے کی اپنی بات ہے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں لیکن ہماری فلم میں فلم ایکٹرز کو شاید انپورشنیٹلی اتنا پے نہیں کیا جاتا کیا آپ اس بات سے سہمت ہے کیونکہ ہم نے فلم کبھی کی نہیں آپ ماشاء اللہ فلم شاہ ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اچھا پے کرتے ہیں اگر کسی فلم شاہ نے سال میں پاکستان میں ایک فلم کی یا ماکسم دو کی اگر تو وہ بلکل فلم ہی کر رہے ہیں تو پھر اس پہ ڈیوینڈ کرتا ہے اس لئے کہ ہماری ابھی وہ والا کپیسٹی نہیں ہے فلم کی کہ دس بن رہی ہیں دس لکھی جا رہی ہیں دس سیٹ پہ ایسا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ایک فلم تقریباً چھ مہینے آٹھ مہینے ہمیں سال میں شوٹ ہوتی ہے جو کہ نوملی یہاں پہ نہیں ہے 22 دن شوٹ کے ہوتے ہیں اگر انٹرنیشنل ہی دیکھیں انٹرنیشنل ہولیوڈ 22 دن شوٹ مدھ ہمارے گانے ملا کے 32 دن آپ کریں ایک سوال کا جواب آپ بہت اچھے سے دے سکتے ہیں کیونکہ آپ فلم صاحب بھی ہیں اور آپ ڈراما ایکٹر بھی ہیں یہ بتائیے کہ ہماری فلموں پہ ایک سوالیا نشان ہے بگ کوششن مارک کہ یہ بہت سی ایسی فلمیں دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم تیلی ڈراما دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے اس پارنگا اصل میں ابھی جب کراچی میں یہ فلم سٹارٹ ہوئیں نو ڈاؤٹ بہت اچھا شوٹ ہو رہا ہے لیکن فلم کا جو ٹیکنگ ہے وہ زرہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس میں کٹ زیادہ آتے ہیں تو لمبے لمبے سینز نہیں شوٹ ہوتے آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سی ایسی فلم ہیں وہ انہی لوکیشن پہ شوٹ ہو رہے ہیں انہی لوکیشن پہ بڑی متر کرتی ہے کہ اگر آپ نے ایک لوکیشن رات کو آٹھ بجے کسی ڈراما میں دیکھی ہے اور وہ آپ سینما جا کے ہزار بارہ سو کی ٹکٹ لے کے آپ وہی کچھ دوبارہ دیکھیں گے پھر دوسری یہ کہ ہمارے میل ایکٹرز جو ہیں جس گٹ اپ میں ٹی وی پہ آتے ہیں اسی گٹ اپ میں وہ فلم میں چلے جاتے ہیں دراموں میں کوئی اور گٹ اپ کریں اور جب فلم میں آئے تو پھر ایسا گٹ اپ کر لیں بلکل ایسا گٹ اپ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے پھر it's out of the box فلم جس طرح انڈیا میں ہے یا ہولی ووڈ کی ہے اتنے پیسے دے دیتے ہیں کہ وہ تین سال کوئی پروجیکٹ نہ بھی کریں تو اے زبدست پجابی بولنے والی ماہم یہ بتائیے کہ سردیوں میں عام لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہو جاتا ہے کیا موڈلز کی بھی ایڈیا پھٹ جاتے ہیں ہاں تو پھٹھی بھی ایڈی کو کیا کریں مرمت کہاں سے کرائیں یہ تو زیادہ ہوندہ نا کمبل چھوٹ رہا ہے ہاں کیا کریں اگر ایڈیا پھٹ جائیں بیسلین لگائیں یہ کمبل کی بات کی ہے ہاں ہاں بلکہ میں تو اندر کھو جاتی ہوں کہیں اچھا ہاں ہو بہن ہاں 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 دل تو میرا کرتا ہے بال کھینچ کے آپ کو اصلیت دکھاؤں اس کے اندر کیا ہے دل تو کرتا کہ تیرا وال کھچان دو بچے جوانا کرنا میں نو پتہ طبیعت کی ہوگئی ماشاءاللہ کیا کہنے دولی آلی جتی بدماشا آلی چادر شریف آلہ سوٹ پی ڈی ایم میں لگ رہے زالم لوہار صاحب بسم اللہ کریے بڑے عرصے کے بعد جسریفیں فرما ہوئے ہیں کہاں غائب تھے آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یہ ہے پاکستان جنہ آٹا آہہ نا گاہز نا بجلی آہہےہہہہہہہہہہہہہہہ حالات ہمارے اتنے خراب ہوگ چکے ہیں جو آپ نے بیان نے فرما ہے جی جی پھر بتائیے کرنا کیا ہے پراہ گیرا امریکہ ٹرگیا سے اچھے کیڑا کون سا آپ امریکہ ٹور گئی تھی ہاں جی تو امریکہ واoleで کہاں گئے تھے امریکہ ہوتے ہیں امریکیین کتے جاننا کیونکہ ان میں اتنی قشش ہے جہاں یہ جاتے ہیں وہاں والے کہیں اور چلے جاتے ہیں آہ صرف ایر بندہ ٹیت ٹی ٹھا patent کا جائناPs بیٹا اس سٹ پہ بیٹھنے کے لیے ٹیٹ ہونا بہت ضروری ہے میں امریکہ ٹور گیا تھا پھر کیا ہوا پھر ہوتے اگیا برفانی طفان آجھا لکھا ، مائے واؤپس کیوں کہ ٹھانڈ ہے بھائی آپ کا خاندانی پرابلم ہے آپ کو بھائی لاہور کی سدی آپ سے برداشت نہیں ہوتی پھر اس پھر امریک کا مائاء نا برفان نہیں توفان گڈیاں بھی یہ سکرینا جامہ گئیاں نے گڈیاں چٹیاں برفان چٹیاں تے میما ہم میموں کو ہمیشہ چٹی چٹی کو کیوں میمے کہتے ہیں جو بلیک بھیوٹی hier مطلب ہے وہ میمہوں کو فقطourage ہمیشہ چٹی چٹی کو کوں میمے کہتے ہیں جو بلیک بھیوٹی ہیں يعج بلیک بیوتی ہن دی اور میں نے اینجی دی ہوں مجھے جنگی میں دیا ہے اورات بھائی میں شروع ہوں بہت بڑی بڑی خوبصورت خاتون ہوتی ہے وہ دانشور بننے کی کوشش مات کرو جس قام آئے ہو آئیٹم سناؤ اور جاؤ اور میری گال سنو پائی جان میں ہوتھوں امریکہ تو برفانی طفان دی وجا تو سدھا پاکستان کسے اور ملک نہیں گیا پچھ کیوں کیوں کیونکہ پاکستان چجے لوں ہی طفان آئندہ ہے تیج آئندہ ہے ہائی 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 ہمارا تو کرونکہ کیسے دی بگائر سکا کی KPH آئے ، دل دل اچھ آیاں میں اچھ اچھ پر لیا اچھ Chong ، آپ کا bahانہ ہے ، میں hazır پاکستانو میں ایک بہتا کیا طرف خواب س کا ہوتاو Education چاہیے ہیں تو ہمارا کٹ لینے ہیں اس نے سرکیہ لینے نہیں نہیں تپی دیے جیسے ہی ری ہے آئے 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 جناب کیا کہنے یقین کروں میں کیں ٹھے دا سوچ رہا تھا کیا اچھا کلر پایا سوٹ دا اور کیا کمبینیشن منایاں 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 مانگلا میں مانگتے لما اونا دینہ نہیں نہیں دے دیں گے تو انہوں کسم لگیں اللہ کہ جانہاں میں آلا تو انہوں پہ آنگے کریں شامل دو آرہو لڑا تو سو پیروز گیرک سات کرتے کے لئے آجازمی فلم چلا آئیے آجازمی فلم چلا آئیے ایک سکرین کندANی زالم نے کھڑا ایک سکرین دراج ہڈی جنہا میں دراج ہڈی ہوں محمد کن لئے محمد پلی سے آپہ بیش کری بسم اللہ شامل پیروزی روی آہم نو پوری ہے بیٹے والا لب جائے تن آئے ایسے نا کسی خائر ہے سانو بچائے لینا کانے ایڈی لمی ہائٹ کی وجہ پہنے رہنس میں جانتا ہے توانو ورہا سچے ملی یہ لمدائی تسانو برا سچے ملی یہ کٹائی اچھا چلو ہاں کی آنا ہے چلو چلو نکلو یہ دو میں بلا کیا ہوں تانت بائن دے اوانٹس مور سکریننگ آہ ہی ہے اور چاہاں میں نے سکرین بہت ہی کھانا چاہا رہے ہیں اس نے ہماری بات کی تھی کن ہے اس نے اے بے چھ بول کے کیا ہوں اے دا مطلب ہے تھوٹی چی سکرین میں ہی شیر کر رہا اے دا ہے مطلب ہے تن 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 man dheena Maker Mr C.Moneel னیment اے جدو தیا ہے ج represented پتہ اے دا ہے Maker Mr C.Moneel اے جدو futuro practical موسیقی 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 اگر ضروری ہے تو کم از کم وہ فوگی آگے شیٹ ضرور اپنی کار پہ موٹر بائک پہ ضرور لگائیں تاکہ آپ دھن میں سفر کرسکیں تو یہ تھا پروگرام آج کا تنز و مزا دیکھتے رہیے پروگرام تنز و مزا پاکستان زندہ